موسیقی گردن میں بل پڑ گئے اب اس کیلئے بڑی پریشان ہے کہ کیا کیا جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میری بہن موسیقی آپ کا نام کیا ہے نام کیا ہے آپ موسیقی ولایت بیغم ولایت بیغم کی عمر کتنی ہے سکسٹی فائیو وزن کتنا ہے سکسٹی کلو اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے اب آپ کو پروبلم کیا ہے دوبارہ بتلائیں گرچن گشورت ہے کہ سخت پیاد بہت سخت پیاد راتی سے ہے نہ سکلی ہوتا نہیں کوئی علاج نہیں ہے یہ ٹوڑا چھوڑا نہیں والوں دہا بہت تکلیف ہے کیا علاج کیا آپ نے بیدر کس کو لو ملایا ہے کس سے مساج کرایا ہے مساج ایک اہت تھی کرایا جسے وقت پہیا خود مساج کیتا ہے یا کدھر گئے ہو مساج خود کیا ہے یا کہیں مساج والوں کے پاس گئے تھے مساج کروانے نہیں جیوں نہ کوئی نہ گئی ہے بھول گھرہ نہیں میں نے ایوال چھوڑا کریں چلو چلو میں 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 انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ شگر ہے آپ کو چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو شفا نصیب فرمائے ہماری بہنتی ولایت بیگم ان کی عمد سکسٹی فائف ہے سکسٹی کیجین کا وزن ہے گردن میں بل پڑ گئے اب اس کیلئے بڑی پریشان ہے کہ کیا کیا جائے دیکھیں جی اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا تکیہ خاص طور پر جو تکیہ استعمال کرتی ہیں وہ تکیہ جو ہے زیادہ اگر سخت ہو تو اس کی وجہ سے بساوقات نصے دک جاتی ہیں یا گاؤ تکیہ استعمال کرتے ہیں یا بساوقات مختلف تکیہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مساج کریں وہ مساج کے لیے آپ لے لیں کلونجی کا تیل زیتون کا تیل اور تل کا تیل یہ تینوں تیل لے لیں ان کو ہم وزن لے لیں پچاس پچاس گرام اور اس کو گرم کر لیں اچھا اس کو اور زیادہ مفید بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نے تقریباً کوئی اگر آپ نے پچاس پچاس گرام یہ لی ہے تو آپ اس کے اندر تقریباً چالیس گرام آپ اس کے اندر ادرک کا جوس ڈال دیں ادرک کا جو جوس ہے نا وہ نکال لیں اور چالیس گرام وہ شامل کر دیں اور اس تیل کو آپ حلکہ سے نیم گرم کر کے اس کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس جگہ کو اچھا مساج بھی ہمارے ہاں بساوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بہت سخت مساج کروا دیتے ہیں مساج کرنے والی ہوتے ہیں پرانے زمانے کے بھی تو وہ کیا ہے بہت زیادہ اپنے زور کے حساب سے اگر جو جوان ہیں تو اپنے زور کے حساب سے کرتے ہیں تو بھئی اس چیز میں ذرا احتیاط کریں خاص طور پر ہمارے ایک دوست تھے ان کو ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بھئی ایک کسی سے مساج کروانے تو انہوں نے گئے کسی سے مساج کروانے والی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری چیہیں نکال دی انہوں نے تو بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زور کے حساب سے کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے آپ کے دوسرے مسئل میں تکلیف ہو جاتی ہے ہمیشہ مساج اتنا اچھا ہوتا ہے کہ جو آپ پرداش کر سکیں جو بہت زیادہ تکلیف ہو ایک تو یہ کہ انسان کو اسی تکلیف ہے لیکن تھوڑی بہت تکلیف جو ہوتی ہے وہ تو تکلیف کی وجہ سے ہے لیکن ایک ایکسٹرا تکلیف کے اندر اس کو گزارنا تو پہلے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اس میں یہ احتیاط کریں تو سب سے بہتین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت مساج کریں اور اس حصے کو خوب اچھی طریقے سے گرم کر کے اس کو لپیٹ کے سو جائیں اچھا جہاں پر آپ سوتی ہیں وہاں ونڈو کے قریب اگر وہاں ہوا وغیر آتی ہے تو اس سے ذرا اپنے آپ کو بچائیں تو یہ ذرا اس چیز کا احتیاط کریں اور دوسرا کام آپ یہ کریں کہ پاؤں کی تلیوں کا بھی مساج کریں اور اپنے ناف میں بھی کولنچی کا اور یہ تیل کا تیل یہ تینوں تیل ہیں اس کو ناف میں بھی ڈالیں لیکن اس کے اندر ادرک کا جوس نہیں ہونا چاہیے تو یہ آپ انشاءاللہ یہ استعمال کریں اس سے کافی فرقہ ہوگا دوسرا کام آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت میتھی دانا حلدی والے دودھ کے ساتھ ایک ٹی سپون یہ رات کو لے لیں اچھا آپ ایک کیبل سپون بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے شروع میں آپ تین دن آپ یہ ایسے لے لیں تو کیا کریں حلدی والا دودھ بنا لیں تین اچھ کا حلدی کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں یا پھر آپ کیا کریں کہ اس کے اندر آرگینک حلدی کا پاورڈر لے لیں وہ ایک ٹی سپون جو ہے ایک گلاس دودھ کے اندر وہ ڈال کر اس کو گرم کر لیں عبال لیں اور اس کو اکنیم گرم کے ساتھ راہ کو پی کر سو جائیں تین دن آپ پیئے سے کافی فرقہ ہوگا لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول لیول ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ کولیسٹرول بھی نہیں ہے تو آپ یہ جو آرگینک یعنی کے یلو کلر کے جو ہوتے ہیں آرگینک یعنی کے انڈے ہوتے ہیں ان کا شیل جو ہے وہ فل براؤن ہوتا ہے یہاں بڑے بڑے جو سٹورن میں مل جاتے ہیں تو اچھے والا اس کی صرف انڈے کی آرگینک انڈے کی صرف زردی لے لیں وہ زردی حلدی والے دودھ کے اندر پھینٹ کے آپ یہ پیئیں جن کے کمر میں تکلیف ہے جن کے جوڑوں میں درد ہیں کولیسٹرول لیول لیکن ٹھیک ہے تو ان کے لیے تو یہ استعمال کریں آپ انشاءاللہ اسے بہترین ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کو مضبوط آپ کہیں گے ماشاءاللہ میرے جسم میں دردی نہیں تو یہ استعمال کریں اسے انشاءاللہ کافی پاکا ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں